اسلام علیکم ڈیلی کیچین روٹین میں ایک بار پھر صحاب صف کا ویلکم تو اگر آپ نے ابھی تک یہ رول بنا کر نہیں کھائے تو پھر چلے آج میرے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں یہ مزیدار سے رول اس کیلئے میں نے دو کپ میدہ لے لیا ہے اس میں ایک چمچ میں نے نمک کا اور ایک چمچ اجوائن کا اور ایک ہی چمچ میں نے اس میں گی کا بھی ڈال دیا ہے تو اگر آپ نے میری کیمے والی سموسیوں کی ریسپی نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا وہ بھی بہت مزیدار میں نے بنائی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے سبزی والی سموسی یا پھر الو والی سموسی کی ریسپی دیکھنی ہے تو وہ بھی میرے چینل میں آپ کو مل جائے گی تو خیر چلیں پھر اس کو آٹے کو ہم گون لیتے ہیں یہ نورمل آٹے سے تھوڑا سا سخت رکھنا ہے تو یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا اتنا گوندوں گی نا کہ یہ چپکنا بند ہو جائے اور ایک تو دو کی شکل میں آ جائے تو یہاں دیکھیں یہ بلکل سموس ہو چکا ہے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور اب لے لیا میں نے آلو اور اس میں میں نے نمک مرچیں دردری مرچیں یعنی کہ چلی فلیکس اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈال دیا بس ایکسٹرا کوئی مسالہ میں نے اس میں اور شامل نہیں کیا نہ پیاز نہ ٹامارٹا نہ ہری مرچیں کچھ بھی نہیں ڈالا تو اچھے سے آلو کو میش کرنا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی بھی لامت نہ رہ جائے اور اس کے بعد اس کی یوں گول گول سی گولیاں بنا لینی ہے تو اسی طرح ساری کر کے رکھتے جائیں گے اس کے بعد آٹا لے لیں یا میدہ لے لیں دو سے تین چمچ اور اس کو پانی میں گھول لیں یہ لئی تیار ہو جائے گی اس سے یہ ہوگا کہ یہ چپکنے میں مدد دے گی اور جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گے کہ اس کی مدد سے ہم کتنی آسانی سے اس کو فرائی بھی کر لیں گے اس کے بعد ایک بڑی سی روٹی بیل لیں اور میک شور کہ آپ کی روٹی بہت موٹی نہیں ہونی چاہیے پتلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کارٹ لینا ہے کارٹتے جائیں گے اور روٹی اگر آپ کی موٹی ہوگی نا تو یہ بہت ہی موٹے موٹے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے بالکل پتلی سی روٹی بیلنی ہے اور اس کے بعد یہ ہم نے ایک رول بنا ریا ہے اور اب جب یہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ لئی کو لگا دیں گے اس کے بعد سارے رول اسی طرح ہم بنا کر رکھتے جائیں گے گرم گھیے میں ہم ان کو فرائی کریں گے یہ جو میں نے لئی ہے نا اس وقت بہت گاڑی تھی میں نے چپکانے کے لئے گاڑی رکھی ہے اور اب جب میں فرائی کر رہی ہوں نا اب میں اس کے اندر ڈپ کر کے فرائی کروں گی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو رول ہے نا یہ ایک دم سے فرائی ہو کر تیز کلر نہیں دیں گے بلکہ گولڈن سے فرائی ہوں گے اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوگا یہ کرنچی سے بنیں گے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں جب آپ لئی میں ڈبوک ہے ان کو فرائی کریں گے تو اسی طرح ہم سارے فرائی کرتے جائیں گے اور نکال کر رکھتے جائیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس کو سسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں تو جلدی جلدی آپ نے چمچ نہیں ہلانا بلکہ اس کو تھوڑا جگہ پکڑنے دیں اور پھر چمچ چلائیں ٹھیک ہے جب یہ نیچے سے تھوڑا سا گولڈن ہو جائیں تو اس کے بعد آپ ان کی سائٹ چینج کریں کیونکہ یہ ہم نے ذرا رول اوپر اس کی دو تین تے لگائی ہیں نا تو یہ اندر سے پک جائیں بہت تیز آنچ کریں گے تیز گرم کھی میں تو یہ اوپر سے تو بہت زیادہ براؤن ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کوئی بھی ریسپی کہیں سے بھی دیکھ کر بڑھانے سے پہلے تو اب یہاں پر ادنا میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی آہ ہستہ ہستہ کرنی ہے دیکھیں بلکل بھی آلو باہر نہیں نکل رہے بلکل بہت اچھے سے پرفیٹ طریقے سے بن چکی ہے میری ریسپی اور آپ اس کو کچھ اپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ جو چیز آپ کو فسان دوس کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اس سے پہلے ہم اس کو سارا اچھے سے گولڈن کریں گے یہ دیکھیں میرے بہت ہی اچھے گولڈن کلر کے رول تیار ہے تو آپ ایک بار یہ بنائیں گے نا تو سموسے اور سموسیوں کے چکر سے نکل جائیں گے تو مجھے دیجئے پھر اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ